موسیقی لیویز راہ میں رکاوٹ نہ بنے نہیں تو پاکستانی فورسز جیسا حشر کریں گے بی آر جی کشمیر پر پاکستانی واویلا منافقانہ عمل ہے بشیر زیب بلوچ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں خاران سے لا پتا تین افراد بازیاب اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ بگٹی کا ڈیرہ بگٹی سے اسلام گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ کلات اور پشین میں فائرنگ کے واقعات دو افراد ہلاک نو زخمی نریندرہ موڈی اکھن بہارت کا خواب پایا تک میل تک پہنچائے گا شیف سینہ خیبر پختن خواب پاکستانی فورسز پر حملے اور حادثہ پاکستانی فورسز کے کئی اہلکار ہلاک و زخمی امریکہ اور طالبان مذاکرات دونوں فر ایک چار اہم نقاط پر متفق افغانستان دو مختلف واقعات میں گیارہ افراد ہلاک تیس زخمی امریکہ پابندیاں ہٹا لیں مذاکرات کر لیں گے حسن روحانی امریکی قیادت میں خلیجی سیکیورٹی مشن میں شامل ہوں گے برطانیہ شمالی شام میں ترکی کا کوئی آپریشن قابل قبول نہیں ہوگا امریکہ امریکی صدر کا ونیزویلا کے حکومت کے تمام اساس منجمد کرنے کا اعلان اقوام متحدہ کا برما کے فوج کے ساتھ کاروبار کرنے والے انسٹھ کمپنیوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ امریکہ کا بحر القاہل اور ایشیا میں ایمیزائلوں کی تنصیب ایک خطرناک عمل ہوگا لیبیا میں ترکی کا مال بردار تیارہ خلیفہ ہفتار کے حملے میں تباہ جبکہ ترابلس میں شادی کی تقریب پر ڈرون حملہ چالیس افراد ہلا خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستر مراد بلو بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو شام کے وقت سبی کے علاقے تلی کے سڑک پر ہمارے سرمچار پاکستانی فورسز کے انتظار میں گھات لگائے بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک لیویز فورس وہاں پہنچی جس کے بعد ہمارے سرمچاروں اور لیویز فورس کے درمیان جڑپ شروع ہوئی جہاں کافی دیر تک لیویز اور ہمارے سرمچاروں کے درمیان جڑپ جاری رہا اور بعد میں ہمارے سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے دوستین بلوچ نے کہا ہے کہ ہم لیویز فورس کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں بسورت دیگر اسے بھی دیگر پاکستانی فورسز کی طرح نشانہ بنائیں گے بلوچ لیبریشن آرمی کی رہنما بشیرزے بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر پر پاکستانی واہ ویلہ ایک انتہائی منافقانہ رویہ ہے کیونکہ پاکستانی فوج خود بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں میں ملوث ہے اور ستر سالوں سے بلوچستان پر قبضہ جمع کر بلوچوں کی آزادی کو سلب کیا ہوا ہے بیالے رہنما کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان میں حکومت سمیت فوج اور تمام سرکاری ادارے کشمیر پر بھارتی پارلیمنٹ کے پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں بلوچستان کے علاقے خاران سے ایک سال قبل مختلف علاقوں سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے تین افراد بازیاب ہو گئے ہیں حراست سے بازیاب ہونے والوں کی شناخت عبید اللہ ولد حاجی برکت حکمت اللہ ولد حافظ عبدالشکور اور شکر اللہ ولد سعاد اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے عبداللہ کو خاران شہر سے پاکستانی فوج نے جبکہ حکمت اللہ اور شکر اللہ کو انیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو گواش کے علاقے دریج سے ایک سرچ آپریشن کے دوران حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کیا گیا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ بکٹی نے بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بکٹی سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامدگی کا دعویٰ کیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر زویب الحق کاکڑ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حساس اداروں کے نشاندہی پر لیویز فورس کے ہمراہ شمشیر پیرکو میں کاروائی کرتے ہوئے ممکنہ حملے کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے کلات کے علاقے منگچر میں ایک قبیلے کے زیلی شاہ کے دو گروہوں میں زمین کے تنازع پر مسلط تصادم ہوا ہے جس میں ایک شخص جان بحق جبکہ خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زلی انتظامیہ نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے چھے افراد کو گرفتار اور اسلحہ برامت کر لیا ہے جبکہ زخمیوں کو طبیعی امداد دینے کے بعد مزید علاج کیلئے کوئٹر ریفر کر دیا گیا ہے دوسری طرف پشین میں نامعلوم مسلط افراد کی فائرنگ سے ایک کم سن بچہ ہلاک جبکہ تین افراد فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ پشین بازار میں سیشن کوٹ کے سامنے پیش آیا ہے جہاں نامعلوم مسلط افراد نے حاجی ضریف خلجی نامی شخص پر فائرنگ کر دی ہے فائرنگ کے زد میں آ کر حاجی ضریف کے ڈرائیور سمیت تین راگیر زخمی ہو گئے ہیں بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیر کو خصوصی حیثیت فراہم کرنے والی آئین میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیے جانے پر جہاں اس فیصلے پر ملے جلے رد عمل آ رہے ہیں وہاں ہندوستان کے قومی اسمبلی میں شیو سینہ کے رہنما سنجے راوت نے کہا ہے کہ آج جمہو اور کشمیر کو لیا ہے کل بلوچستان اور پاکستانی مقبوض کشمیر کو لیں گے اور مجھے امید ہے کہ بھارت کی وزیراعظم اکھنڈ بھارت کی خواب کو پورا کرے گی خائبر پختوں خواہ میں باجوڑ ایجنسی کے علاقے لوئی ماموند میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے چار اہلکار حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں مقامی ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق دھماکہ لوئی ماموند کے علاقے نیک بانڈا میں اس وقت ہوا جب پاکستانی فوج کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھے حلاق شدگان میں ایک میجر اور ایک کیپٹن شامل ہے حملے کی ذمہ داری تحرے کے طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے قبول کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ پاکستانی فوج پر ہمارے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ملک میں شارعی نظام نافذ نہ ہو دوسری طرف شمالی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میران شاہ بازار سے کچھ ہی فاصلے پر ایک فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ ہوئی ہے حملہ بازار سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا ہے جس میں بھاری ہتیاروں کی آوازیں بھی سنی گئی ہے اس حملے کی ذمہ داری حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینے قبول کرتے ہوئے تین فوجی اہلکاروں کی ہلاکت اور چھے کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے شمالی وزیرستان ہی میں ایف سی کی ایک گاڑی ڈرائیور سے بے کابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں چھے ایف سی اہلکار شدی زخمی ہو گئے ہیں مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹوچی سکاوٹ کی گاڑی میرانشاہ سے بنو جا رہی تھی زخمیوں میں دو کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے قطر میں امریکی حکام اور افغان طالبان کی درمیان جاری امن مذاکرات کے آٹھویں دور میں چار نقاط پر دونوں فریق متفق ہو گئے ہیں طالبان اور امریکہ جن نقاط پر متفق ہوئے ہیں ان میں دو ہزار بیس تک افغانستان سے امریکی افواج کا مکمل انخلاص اور دوسرے نکتے میں تین ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی اور تیسرے نکتے میں افغان آئین کو تبدیل کرنے کے لیے ایک آزاد کمیشن کا قیام شامل ہے جبکہ چوتے نکتے میں جنگ بندی شامل ہے جس کے لیے درجے بالا تین نقاط پر عمل درامت سے مشروط کیا گیا ہے افغانستان کی صوبہ ہرات میں ایک موٹر سائیکل میں نصب بم کے دھماکے میں چار افراد جام بحق اور تیس زخمی ہو گئے ہیں ہرات کے صحت عامہ کے موکمہ کے ڈیریکٹر نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ حاجی عباس کے علاقے میں ایک سڑک کے کنارے کھڑی موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوا ہے دوسری طرف کندہار کے زلہ شاولی کوٹ کی ایک پولیس چیک پوسٹ پر ایک پولیس اہلکار نے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ساتھ اہلکار جام بحق ہو گئے ہیں جبکہ حملہ آور فرار ہوا ہے اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ باتچیت کی تائید کرتا ہے مگر اس کے لیے لازم ہے کہ امریکہ پہلے ایران پر آئید پابندیاں اٹھائے منگل کے روز ایک ٹیلی ویجن پر برائے راست نشر ہونے والے ایک بیان میں روحانی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ واقعی بات سیدھ چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے تمام پابندیاں اٹھانا ہوں گے برطانیہ نے خلیج فارس میں امریکہ کے زیر قیادت سمندری سیکیورٹی مشن میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے اس مشن کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے برطانوی وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ہم امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لئے کوشاں ہیں تاکہ خلیج ہرمز میں مسائل کا بین الاقوامی سطح پر حل تلاش کیا جا سکے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ شمالی شام میں ترکی کا کوئی بھی آپریشن قابل قبول نہیں ہوگا البتہ واشنگٹن فرات کے مشرق میں آپریشن کے حوالے سے انکرہ کے ساتھ کسی معایدے تک پہنچنے کی امید رکھتا ہے منگل کے روز جاپان کے دورے میں اپنے ہمرا موجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ ان کی جانب سے یک طرف طور پر حرکت میں آنے والا کوئی بھی اقدام ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہوگا ہم ایسی کسی بھی فوجی مداخلت کو روک دیں گے جو شمالی شام میں امریکہ ترکی اور سیریان ڈیموکریٹک فورسز کی مشترک مفاد پر اثر انداز ہو امریکہ کی صدر ڈونل ٹرمپ نے وینزویلا کی حکومت کے امریکہ میں موجود تمام اساسے منجمت کر دیئے ہیں امریکہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھا کر صدر نکاولس مادورو کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے واضح رہے امریکہ سمیت متعدد مغربی ممالک وینزویلا کے سوشلسٹ صدر سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ٹرمپ نے پیر کو وینزویلا پر مزید معاشی پابندیوں سے متعلق ایک ایگزیکٹیو آرڈر پر بھی دستخط کیے ہیں اقوام متحدہ نے ایسی انسٹھ غیر ملکی کمپنیوں پر پابندیاں آئد کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو میانمار فوج کے ساتھ کسی بھی کاروباری شراکت سے منسلک رہی ہوں ایک بین الاقوامی خبر رسائے دارے کے مطابق میانمار میں رون گیا مسلمانوں کی نسل کشی اور قتل عام کی تحقیقات کرنے والی اقوام متحدہ کے تفتیش کارون نے اپنے ریپورٹ میں میانمار کی ان کمپنیوں پر بھی مالی پابندیاں آئد کرنے کی سفارش کی ہے جو میانمار فوج کے ساتھ وابستہ ہے چین نے امریکہ کو ایشیا اور بحر القاہل میں میزائلوں کی تنصیب کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے خطے کے دیگر ممالک بالخصوص جاپان جنوبی کوریا اور آسٹریلیا پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بھی ہوشیار رہیں چینی وزارت خارجہ کے ہتھیاروں کے کنٹرول کے ڈائریکٹر جنرل فوکونگ نے منگل کے روز صحافیوں سے گفتگو میں واضح کیا ہے کہ چین خاموش تماشائی بن کر نہیں رہے گا اگر امریکہ نے دنیا کے اس خطے میں درمیانی مار کرنے والے میزائل نصب کیے تو پھر چین انتقامی اقدامات پر مجبور ہو جائے گا لیبیا کی قومی فوج نے منگل کو مصرات کے فضائی اڈے پر موجود ترکی کا ایک اصلہ بردار جہاز تباہ کر دیا ہے یہ ایک ہفتے میں لیبی فوج کی دوسری بڑی کاروائی ہے لیبی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کا ایک مال بردار فوجی تیارہ آئی ایل سیونٹی سکس مصراتہ کے ہوای اڈے پر موجود تھا جس میں ترکی سے لیبی دہشتگر تنظیموں اور قومی وفا کی حکومت کے حامی ملیشیا کے لیے اصلہ اور گولہ بارود لایا گیا تھا دوسری طرف ترابلس میں ایک تازہ واقعہ میں خلیفہ ہفتر کی حامی فورسز نے ایک شادے کی تقریب پر ڈرون گرا دیا ہے جس سے چالیس افراد حلاق جبکہ بارہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں حلاق اور زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ